اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی روٹی کی برفی آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو میرے پاس ایک روٹی بچ کی تھی تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو بنایا ہے ایک درمیانے سائز کے میں نے روٹی لی تھی روٹی جو تھی وہ ایک رات پرانی اگر آپ کے پاس ہے یا پھر چند گھنٹے پرانی ہیں لیکن پرانی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر نمی نہ ہو روٹی تھوڑی ڈرائے ہو جائے اور تاکہ اس کو پیس نہ آسان ہو جائے چار سے پانچ گھنٹے پردے آپ نے روٹی بنائی ایک درمیانے سائز کے روٹی میں نے لی تھی اس کو بنا کے رکھا ہوا تھا اور چار سے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں اس کے بعد چھوٹ چھوٹے پیس کریں گے اور سمپل اس کو میں گرائنڈ کر رہی ہوں گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے لینا ہے ایک فرائی پین فرائی پین میں اس کو ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم بھول لیں گے آپ کو بنائی کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے اور لائٹ اس کو ڈرائٹ کلر پر آجے کا تو ہمbürت پا لیں گے تم میں اس کو بنائی کرتا ہای ہی تھی نا تو اس کا commercially seamlessrs ڈال کی لیانے کے لیے آپ اس کے اندر بادام ایڈ کر سکتے ہیں کاجو کا پوریٹرُ ایڈ کر سکتے ہیں ہوپرا ایڈ کر سکتے ہیں تو کچھ بھی چیز آپ اس کے eleven کو اچھا کرنے کے لیے مزید اچھا کرنے کے لیے آپ اسکا استعمال کر سکتے ہیں مزید تھوڑا سا نا ایک جو ریٹ کلر کا آپ کو میرے ہاتھ میں چمچ نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ میں نے فل بڑھ کے نا کوکنگ آئل بھی اس کے اندر ایٹ کیا تھا تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ بھی اچھی سی اس کی بنائی ہو جائے بس اتنا سا کوکنگ آئل کافی تھا بہت زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا جب اس کی ہرکی سی بنائی ہو گی تھی نا دیکھیں اس کا کلرٹ ٹوپٹی چینج ہو گیا تو اس کو نکال کے کسی بھی بول وغیرہ میں ہم رکھتیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہو جائے گا پھر ایک دفعہ اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی برفی جو ہے وہ ہم ریڈی کریں گے اب ایک دفعہ بھی میں نے فرائیڈ پین لیا اور اس کے اندر نا یہ والا چمچ اورنج کلر کا چمچ نظر آ رہا ہے یہ فل بڑھ کے میں نے دو چمچ نا چینی کے ایٹ کر دی ہیں تو چینی کو ہم نے اچھے سے میلٹ کر لینا ہے کس کا کلر جو ہے بہت اچھا سا جو کلر ہے وہ ہو جائے گولڈن سا اس طریقے سے یہ بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی جیسے میلٹ ہو گئی تھے نا روم ٹمپریچر والا آپ نے دودھ لینا ہے وہ زیادہ تھنڈا دودھ نہ ڈالیے گا وہ زیادہ تھنڈا دودھ ڈالیں گے تو جو آپ کی چینی ہے نا وہ نیچے جم جائے گی اور وہ نہیں اترے گی اتارنا اس کو مشکل ہو جائے گا تون تو میں نے کیا کیا تھا روم ٹمپریچر والا دودھ دیا تھا اور اس کے دودھ کے ساتھ ہم نے جیسے چینی میں لٹ ہو گئے تو اس نے دودھ ڈال دیا تھا دودھ کے مقدار میں آپ کو بتا دوں تے یہ تقریبا آدھا کم کے قریب دودھ تھا آدھا کم کے قریب دودھ estão؟ جو ہوں ہم اس کے اندر ڈال لیں گے ایک gilt lição ف Kanga کے میں نے دودھ کے اندر ڈالتاوتا تھا جیسے دودھ ہلکا شکل ہو تھا تمہیں اس کے اندر بڑا سا گرم ہوا تھا تو میں نے روٹی اور کوکوناٹ کو فرائی کیا تھا اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے سمپل اس کو برائنڈ کیا اور وہ کچھ بھی نہیں میں نے ڈالا اور اس کی مقدار ایک مگ کے قریب تھی میرے پاس ایک مگ جو ہوتا ہے وہ اس کی مقدار تھی اور یہاں پہ میں چینی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً چار کھانے کے جمچ میں نے چینی ایڈ کی تھی آپ زیادہ بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بلکل ایک نارمل میٹھا تھا وہ زیادہ میٹھا نہیں بنا تھا اب ہم نے نا میڈیم فلیم کے اوپر نا اس کی اچھی طرح اس کو پکانے کہ اس کے اندر نمی بلکل ہتم ہو جائے اس کے فائنل لوگ پتہ ہے کس طرح کی ہوگی کہ یہ تمام سائٹ کو چھوڑ دے گا جیسے نارملی ہم برفی بناتے ہیں یہ سوجی کا حلوہ بناتے ہیں تو جیسے اس نے تمام سائٹ کو چھوڑ دیا تھا میں نے اس کو ایک کنٹینر میں نکال لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے نا ایک سو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا ایک سو دو گھنٹہ اس کو سیٹ ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا روم ٹیمپریچر کے اوپر رکھ دیں روم ٹیمپریچر کے اوپر نہیں رکھنا چاہتے تو فریزر میں یا فریچ میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بہت جلدی یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے سلائس آپ نے اس دیکھے سے کٹ کر لینے اچھی بہت مزہدار بنی تھی اور جو ٹرائیں کیجئے گا اکثر ہی روٹی بچ چاہتی ہے اور اپنا ایکسپیئنس دو شیئر کریں اللہ حافظ